یہودیت چدید تحقیق کے مطابق یہودیت کی مذہبی روایت کا سلسلہ تقریباً پونے چار ہزار سال قبل حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بزرگ شخصیت سے جاملتا ہے علاوہ اپنی قدامت کے جو بزات خود مذاہب کے طالب علم کو مروب کرنے کے لئے کافی ہے یہودی روایت اپنے مذہبی تجربے کے مخصوص مزاج اس کے اجزائے ترقیبی اپنی طویل تاریخ کے اتار چڑھاؤ اور دنیا کی مذہبی میراس میں اپنی دین کے لحاظ سے بھی مذاہبِ عالم کی صف میں ایک اہم مقام کی مستحق ہے اس سے قبل ہم چند ہندوستانی مذاہب کا مطالعہ کر چکے ہیں زرطشتیت بھی ایران میں اوبری باوجود اپنے پیغمبر کے موحدانہ رجحانات کے اپنے آریائی ورثے کی ترجمان ہے یہودیت کے ساتھ ہم مذہبی اعتبار سے ایک نئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جس کو ہم کسی بہتر استعلاح کی ادم موجودگی میں سامی خاندان کی دنیا سے تعبیر کر سکتے ہیں اس خاندان میں جو آریائی خاندان کے بعد دنیا کی اکثریت کی مذہبی سربراہی کا ذمہ دار رہا ہے یہودیت، عیسائیت اور اسلام جیسے تین بڑے مذاہب شامل ہیں ان مذاہب میں قدامت کے لحاظ سے اولیت یہودیت کو ہی حاصل ہے اور بلا شبہ بعد میں آنے والے مذاہب عیسائیت اور اسلام نے یہودیت سے اپنے خاندانی تعلق کا پورا اظہار کیا ہے شاید یہ اسی مشترک مذہبی ورثے کا احساس ہے جو ہمیں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا میں کسی تفریق کا تصور بھی نہیں ہونے دیتا یہاں ہم بغیر کسی گھماو پھراو کے براہ راست اس مخصوص مذہبی اور روحانی تجربے سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو اس خاندان کا ترہ امتیاز ہے اور جس کے سب سے پہلے اور زمانہ دراست تک تنہا پاسبان یہودیت کے نام لیوا ہی رہے ہیں یہودی روایت کے مطابق جو اس خاندان میں مشترکہ طور پر تسلیم کی جاتی ہے قدیم بابل میں شہر ارکے کے ایک باشندے حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً اٹھارہ سو قبل مسیح کو جو سامیون نسل تھے اپنے ذوقِ طلب اور رنایتِ الٰہی کے تفیل ایک ایسی معرفت حاصل ہوئی جو بنی نوع انسان کی مذہبی زندگی کے لیے کسی انقلاب سے کم نہ تھی انسانی تمدن کے اس درجے پر جہاں ساری دنیا میں انسان کے جذبہ عبودیت کا مقصود مظاہر فطرت یا ان کی تجسیمی علامات تک محدود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسائی ایک ایسی ہستی کی معرفت تک ہو گئی جو بلا شرکت غیر تمام کائنات اور انسان کی خالق مالک اور حکمرہ ہیں ایک ایسے معبود کا ادراک و احساس جو مادی فطرت کا ایک حصہ نہیں ہے بلکہ اس پر حاکم ہے جو قبائلی اور مقامی دیفتاؤں کی طرح محدود جماعتوں کا مقصود نہ ہو کر تمام انسانوں کا خالق اور پالنہار ہے اور جو اپنی محکمرانی اور ربوبیت میں یکتہ اور یگانہ ہے ایسا مذہبی تجربہ تھا جس نے حضرت ابراہیم اور ان کی نسلی اور روحانی اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز اور الگ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود خدا کی یہ تین خصوصیات جن میں پہلی تنظیح دوسری آفاقیت اور تیسری توہید کی ترجمان ہے وہ بنیادی اناثر تھے جنہوں نے ان کے تصور خدا کو پلک جھپکاتے اور واضح طور پر نہ صرف ان کے گرد و پیش کی دنیا مغربی ایشیا اور مصر میں بلکہ سارے عالم میں پوجے جانے والے تمام دیوی دیفتاؤں اور پرسرار قوتوں سے ممتاز اور نمائع کر دیا ان تین خصوصیات کے حامل ایک خدا واحد کا ادراک اس کی حضوری اور قربت کا احساس اور اس کی عظمت اور کبریائی کا اپنے انفرادی اور اجتماعی شعور میں انجزاب ہی وہ مذہبی سرمایہ ہے جو یہودیت اور سامی خاندان کے مذاہب کی مرکزی خصوصیت ہے البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سامی خاندان سے متعلق ان تینوں مذہبی روایات یعنی یہودیت عیسائیت اور اسلام میں اس ایک خدا واحد اور معبود برحق کو ہر روایت کے زمانے ابتداء اور اپنے مخصوص مزاج کی مناسبت سے ذرا مختلف دھنگ سے متصور کیا گیا ہے مثلا اگرچہ یہودیوں کی مقدس کتاب اہدنامہ قدیم میں یہ تصور خدا اس مشترک سامی تصور الہ کی بنیادی اناثر تنظیح آفاقیت اور توحید کا حامل ہے لیکن شاید یہودی روایت کی انتہائی قدامت کے لحاظ سے جبکہ ذہن انسانی ابھی وحشت کے دور سے بمشکل قدم آگے بڑھا سکا تھا اور مجرد تصورات کا بہت کم متحمل ہو سکتا تھا اس خدا واحد کو زیادہ تر تجسیمی اور تشبیحی انداز میں پیش کیا گیا ہے چنانچہ توریت اور اہدنامہ قدیم کی بات کی کتابوں میں ایسے بیانات بکسرت ملتے ہیں جو خدا تعالیٰ کا ذکر ایسے تصورات اور الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں جن میں انسانی صفات کی جھلت صاف نظر آتی ہے اور جن سے ایسا متشرح ہوتا ہے کہ گویا وہ جسمانی خصوصیات کا حامل ہے اور جن سے ایسا متشرح ہوتا ہے کہ گویا وہ جسمانی خصوصیات کا حامل ہے مثلا جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو خدا تعالیٰ ان کے آگے دن میں بدلی کے ستون میں ہو کر تاکہ ان کو راستہ دکھائے اور رات کو آگے کے ستون میں ہو کر تاکہ ان کو روشنی بہم پہنچائے چلتا تھا اور اس طرح وہ دن و رات سفر کر سکتے تھے اور وہ ان لوگوں کے آگے سے دن کو بدلی کا ستون اور رات کو آگے کا ستون ہرگز نہ ہٹنے دیتا تھا کتاب خروج باب تیرہ اکیس بائیس یا مثلا جب حضرت موسیٰ کوہ سینہ پر خدا تعالیٰ سے شریعت مصفی لینے گئے تھے تو خدا تعالیٰ جب حضرت موسیٰ سے کوہ سینہ پر اپنا کلام تمام کر چکا تو انہیں پتھر کی دو تختیاں شہادت کے طور پر دیں جو خدا کی انگلی سے لکھی ہوئی تھی کتاب خروج باب اکتیس اٹھارہ یا مثلا جب حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے اس کا جلوہ دیکھنے کی خواہر ظاہر کی تو خدا تعالیٰ نے کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ کوئی انسان نہیں جو مجھے دیکھے اور زندہ رہے اور خدا نے کہا دیکھ یہ جگہ میرے پاس ہے اور تو ایک چٹان پر کھڑا ہو جائیو اور یوں ہوگا کہ جب میرے جلال کا گزر ہوگا میں تجھ کو چٹان کے ایک شگاف میں رکھ دوں گا اور جب تک میں یہاں سے نہ گزروں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھاپے رکھوں گا اور پھر میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میری پیٹ دیکھ لے گا لیکن میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا کتاب خروج تیتس بیس تا تیس یہ اقتباسات تورید سے ماخوز ہیں اور اس سے بات کی کتابوں میں اس سے بھی زیادہ تجسیمی اور تشبیحی انداز میں خدا تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے دوسری طرف پورے اہدنامہ قدیم میں ایسے جذبات اور احساسات اور انسانی رشتوں کا استعارہ خدا کی طرف منصوب کرنا جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں عام انداز بیان ہے مثلاً ایک عام استعارہ خدا کو شوہر اور بنی اسرائیل کو اس کی بیوی قرار دینے کا ہے اور اس سلسلے میں نکاح طلاق بے وفائی بدگمانی غیروں سے عاشنائی حسد اور غیرت غرز ہر طرح کی باتوں کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے اس زمن میں خدا تعالیٰ کو ایسے مغلوب الغزب شوہر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جس کا غصہ کسی طرح کی اخلاقی یا انسانی ہمدردی کی حدود کا بابند نہیں رہ جاتا ان بیانات سے بنی اسرائیل کے جس تصور خدا کی نشاندہی ہوتی ہے اس میں منتقم المزاجی حسد غیرت غزب اور جلال کی صفات سب سے نمائی نظر آتی ہیں بظاہر بنی اسرائیل کے مذہبی شعور میں خدا تعالیٰ بنیادی طور پر ایک حاکم اور باقتدار بادشاہ کی صورت میں متصور کیا گیا تھا جس میں رحمت اور شفقت کے اناصر اگرچہ بالکل معدوم نہیں تھے لیکن اس کے جلال اور کبریائی سے مغلوب ہو کر رہ گئے تھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی انسان کی دنیاوی زندگی سے دلچسپی اور تاریخ انسانی میں اس کی مستقل اور فعال موجودگی کا تصور بھی انسان اور خدا کے مابین تعلق کے سلسلے میں وہ مخصوص نظریہ ہے جو کم و بیش سامی خاندان کے مشترکہ مذہبی ورثے کا حصہ کہا جا سکتا ہے لیکن اس سلسلے میں بھی یہودیت کا اپنا ایک مخصوص اور انفرادی رنگ ہے اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی مذہبی روایات میں یہودیت سب سے زیادہ تاریخی شعور کی حامل ہے اور تمام مقدس کتابوں میں یہودیوں کی مذہبی کتاب اہد نام قدیم میں جس کی پہلی پانچ کتابیں توریت کہلاتی ہیں سب سے زیادہ تاریخی واقعات بلتے ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کا خدا ایسا خدا نہیں تھا جو دنیا کو بنا کر مطمئن بیٹھا رہے اور اپنے بندوں اور ماننے والوں کو ان کی ذاتی نجات عطا کرتا رہے یا ان کی انفرادی مرادیں پوری کرتا رہے بلکہ وہ ایسا خدا تھا جو انسانوں کی اجتماعی زندگی کو بھی ایک مخصوص رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا اور ان کی منحیس و قوم اپنے سے وفاداری یا بدہدی پر ان کی اجتماعی اور قومی تاریخ میں اُلٹ پھیر کرتا رہتا تھا بنی اسرائیل کے لئے دنیا کی تاریخ اور ان کی اپنی قومی تاریخ خدا تعالیٰ کی براہ راست کارفرمائیوں کا مرقع ہے وہ اپنی اور اپنی گرد و پیش کی قوموں کے اروج و زوال ان کی فتح شکست اور ان کی خوشحالی اور بدھالی میں براہ راست خدا کا ہاتھ دیکھنے کے عادی تھے ایسا اس لئے تھا کہ بنی اسرائیل نے خدا کو تاریخ کے ذریعے ہی پہچانا تھا ان کے تصور کائنات میں اس خدا نے ابتدائے آفرینر سے ہی اپنے آپ کو انسانی تاریخ سے وابستہ کر دیا تھا چنانچہ تاریخ کا ہر واقعہ بنی اسرائیل کے لئے خدا کے فعال با اختیار اور حاضر و ناظر ہونے کی علامت تھا ان کا خدا تاریخی واقعات کا محرق خدا تھا اور انہوں نے خدا کی جس صفت سے اس کو پہچانا اور جانا تھا وہ یہی تاریخی واقعات کے محرق اور فائل کی صفت تھی اس طرح دنیا کی اور خصوصاً بنی اسرائیل کی اپنی تاریخ ان کے لئے مخصوص دنیاوی واقعات کا تسلسل نہیں تھی بلکہ روحانی اور مذہبی حیثیت کی حامل خدا کی سب سے ظاہر و نمائی صفت تاریخی فائلیت کا آئینہ تھی اسی لئے اہدنامہ قدیم جو بنی اسرائیل کی قومی تاریخ کا مجموعہ ہے یہودیوں کے لئے ایک مقدس صحیفہ ٹھہرا کیونکہ اپنے تمام واقعات میں وہ خدا کی فائلیت اور اس طرح خدا کی نشاندہ ہی کرتا ہے دنیا کی عمومی تاریخ سے بھی زیادہ بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کو اپنی قومی تاریخ میں کارفرما دیکھتے تھے ان کے عقیدے کے مطابق اگرچہ دنیا کی پیدائش کے وقت سے ہی خدا تعالیٰ انسانی تاریخ کے ایک فعال محرک کا کردار ادا کر رہا تھا لیکن حضرت ابراہیم پر اپنے انکشاف کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ان کے خاندان کے ساتھ ایک اہد کے ذریعے خصوصی طور پر متعلق کر لیا تھا اور جب ابراہم نے نانوے برس کا ہوا تو خدا تعالیٰ ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان اہد کرتا ہوں کہ میں تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا تب ابراہم موں کے بل گر گیا اور خدا اس سے ہم کلام ہو کر بولا دیکھ میں جو ہوں تو میرا اہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام اب ابراہم نہ کہلائے جائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا ہے میں تجھے بہت نیک بخت کرتا ہوں اور تجھ سے بہت سی قومیں پیدا ہوں گی اور تیری نسل سے بہت شاہ ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی پشت در پشت کے لیے اپنا اہد جو ہمیشہ کا اہد ہے کرتا ہوں کہ میں تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ہمیشہ کی ملکیت کے لیے دیتا ہوں اور میں ان کا خدا ہوں گا کتاب پیدائش باب سترہ ایک تا آنٹ اس سے کچھ آگے چل کر ایک دوسرے ٹکڑے میں جو تقریباً اسی مضمون کا حامل ہے اضافہ ہے کہ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازے پر قابض ہوگی اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم برکت پاویں گی کتاب پیدائش باب بائیس پندرہ تا ٹھارہ پھر حضرت موسیٰ کے دور میں جب خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے براہ راست اپنا اہد باندھا جس میں ان کے جد امجد حضرت ابراہیم سے کیے گئے اہد کی تشدید شامل تھی تو بنی اسرائیل سے اپنے خصوصی تعلق کو نمائی طور پر واضح کیا بنی اسرائیل اپنے مصر سے روانہ ہونے کے تیسرے مہینے اسی دن سہرائے سینہ میں آئے کیونکہ وہ رفیدائم سے بیابان سینہ میں آئے اور سہرہ میں اتر پڑے اور وہاں بنی اسرائیل نے کوہ سینہ کے سامنے اپنے خیمے نصب کیے اور تب موسیٰ خدا کے پاس پہاڑ پر چڑھا اور خدا نے اسے پہاڑ سے آواز دے کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہنا اور بنی اسرائیل سے یوں بیان کرنا کہ تم نے دیکھا میں نے مصریوں سے کیا کیا اور کس طرح تمہیں گویا اوقاپ کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا اب اگر تم فیل حقیقت میرے کہے کو ماننے والے ہوگے اور میرے اہد کی حفاظت کروگے تو تم سارے انسانوں کے مقابلے میں میرے لئے خزانہ خاص ہوگے کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لئے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے یہ وہ کلمات ہیں جو تو بنی اسرائیل سے کہے گا کتاب خروج باب انیس ایک تچھے یہودیان کی کتاب مقدس کے اس طرح کے بیانات کی روشنی میں اگر یہودیوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ان کی اولاد بنی اسرائیل سے خصوصی طور پر متعلق کر لیا ہے تو اس میں کچھ تعجب نہیں تھا چنانچہ اسی عقیدے کے ذریعے سر وہ اپنی قومی کامرانیوں میں خدا تعالیٰ کی مراہراز سر پرستی اور اپنی تباہیوں میں خدا کی ناراضگی اور غزب کو دیکھتے تھے درحقیقت یہودیوں کی زمانہ قدیم کی پوری تاریخ جو اہدنام قدیم میں مذکور ہے خدا تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے اس باہمی تعلق اور اس کے اتار چڑھاؤں کی داستان ہے بنی اسرائیل کا یہی نظریہ تھا جو یہودیت کی مخصوص روایت کے ایک اہم ستون یعنی بنی اسرائیل کے خدا کی برگزیدہ بمانی چنیدہ قوم ہونے کے عقیدے کی بنیاد ہے اسی نظریہ کی بنیاد پر یہ تصور ان کے قومی شعور کی مرکزی حقیقت بن گیا کہ دنیا کی تمام قوموں میں بنی اسرائیل ہی خدا کی چہیدی قوم ہیں دوسری قوموں کے درمیان بنی اسرائیل کی حیثیت ایک پروہت یا کاہین کی قرار پائی جو دیوتا اور عام انسانوں میں واسطے کا کام کرتا ہے اور دوسروں کی بنسبت دیوتا سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہ چیز کہ خدا برحق نے اپنے انکشاف اور انسانوں سے اپنے کو متعارف کرانے کے لیے بنی اسرائیل کے بزرگوں اور ان کی قوم کو ذریعہ بنایا یہودیوں کے لیے ان کی قوم کو دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز اور مخصوص کر دیتی ہے پھر اس پر مستضاد یہ کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عدوار میں بنی اسرائیل کی خوشحالی و خیر و برکت کی زمانت کے لیے عہد و پیمان بھی کیے ان میں دوسرا عہد جو حضرت موسیٰ کے دور میں کیا گیا اگرچہ بنی اسرائیل کی اطاعت و سعادت بندی کے ساتھ مشروط ہے لیکن اس میں کوتاہی کی صورت میں پہلا عہد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد کے سلسلے میں کیا گیا تھا بدستور باقی رہتا ہے یہ عہد بنی اسرائیل کے لیے مسائب کی تاریخیوں اور مایوسیوں میں بھی امید کا چراغ روشن رکھتا ہے پھر واقعہ بنی اسرائیل کی طویل تاریخ کے تاریخ ترین عدوار میں بھی اسی حضرت ابراہیم سے کیے گئے خدا کے عہد پر ایمان و یقین نے ان کو مکمل تباہی سے بچایا اور تاریخ کے تھپیڑوں سے ان کی قومی کشتی کو مکمل غرقابی سے آج تک محفوظ رکھا ہے یہ یقین بنی اسرائیل کے مذہبی تجربے کا جزوے لاینفک تھا کہ وہ حضرت ابراہیم سے کیے گئے عہد کے مطابق خدا کی چنیدہ اور چہیدی قوم ہے جو گلچہ اپنی بدعمالیوں کے سبب خدا کی ناراضگی اور غزب کا شکار اور سخت ترین سزاؤں کی مستحق بھی ہو سکتی ہے لیکن بہر صورت خدا اور بنی اسرائیل کا تعلق ایک مخصوص تعلق رہے گا جو کبھی بھی خدا کے دوسرے اقوام سے عمومی تعلق کے صورت نہیں اختیار کر سکتا اپنی روحانی تاریخ کے اس لمحے سے ہی جب انہوں نے خدا کی معرفت حاصل کی اور اس کو جانا اور پہچانا بنی اسرائیل نے یہ معرفت بھی حاصل کی کہ یہ خدا ان کے بزرگوں حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کا خدا ہے جس کے ساتھ ان کی قوم ایک دائمی اہد میں بنی ہوئی ہے اور یہ امتیاز تمام بنینوں انسان میں صرف بنی اسرائیل کو ہی حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اس اہد کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے اس خدا عظیم اور برتر پر یقین اور بنی اسرائیل کے اس سے مخصوص تعلق کا تصور ایک ہی روحانی تجربے کے اجزاء ہیں اور بنی اسرائیل کے لیے ان میں سے ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا رہا سکتا لیکن خدا کی چنیدہ قوم ہونے کا یہ امتیاز خود بنی اسرائیل کے تصور میں بھی ایک مفت کی نعمت نہیں تھا حضرت موسیٰ کے دور میں ان کے واسطے سے خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو دوسرا اہد باندھا اس کا ایک لازمی جز حضرت موسیٰ پر نازل شدہ شریعت کی پابندی بھی تھی خدا تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان اس دوسرے اہد کی روح سے اس شریعت کی پابندی ہی خدا تعالیٰ سے بنی اسرائیل کی وفاداری کا امتحان قرار پائی جس میں کوتاہی کی سزا بھی بنی اسرائیل کے مخصوص امتیاز کی مناسبت سے نہائی سخت تھی چنانچہ توریت کی آخر میں اپنی لائی ہوئی شریعت سے نہراف کے جو نتائج حضرت موسیٰ نے بیان کیے ہیں وہ اس قدر ہولناک والرزا دینے والے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں بنی اسرائیل کا امتیاز اور جنیدہ ہونا محض ایک نسلی افتخار کا نظریہ نہیں رہ جاتا بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت گمبیر ذمہ داری اور سخت امتحان بھی وابستہ ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ کی یہ شریعت جو ان کے اہد یعنی تیرمی صلی قبل مسیح کو دیکھتے ہوئے تفصیلی قانون سازی کا عالی مرقع ہے نہایت ہماگیر اور جزیات کے ساتھ زندگی کے تمام پہلوں پر حاوی ہے آج کے دور کے لحاظ سے اس کے بہت سے حکام سخت اور پور مشقت معلوم ہوتے ہیں لیکن اس دور میں جب دنیا انصاف اور اخلاقیات کے مبادی سے بھی ناوقف تھی اس شریعت نے بنی اسرائیل کو اخلاقی اور معاشرتی زندگی کے عالی درجوں پر فائز کرنے کی کوشش کی بنی اسرائیل نے خدا تعالیٰ سے اپنے اس دوسرے اہد کی روح کو بخوبی سمجھ لیا تھا چنانچہ آج تک یہودی روایت میں شریعت موسوی کو مرکزی مقام حاصل ہے اور حضرت موسیٰ کے بعد سے بنی اسرائیل کے لئے خدا سے تعلق قائم کرنے اور اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا واحد ذریعہ شریعت موسوی کے قوانین کی پابندی ہی رہا ہے اس لحاظ سے یہودیت شریعت کی حامل ایک ایسی مذہبی روایت ہے جس میں نہایت تفصیلی شرعہ کام کی جزائی پابندی مذہبیت کا واحد مظہر رہی ہے